شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے جتنے کرپشن کے اوپن اینٹ چٹ کیسز سے ختم ہو گئے ان کے خاندان والوں سے نیب لاؤ تبدیل ہو گیا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا اس میں بھی قربانی شریف خاندان نے دی اپنی سیاست کی قربانی دے کے ریاست کو بچایا اور یہ زور رضی میں آکھیں بیعہ صاحب میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا سر سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب دیجئے شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں آپ کے وزیراعظم ہیں اس وزیراعظم کی کابینہ کا آپ حصہ ہیں تو آپ ان کو جواب دے نہیں ہیں آپ نواز شریف صاحب کا نام لے رہے ہیں نہیں میں وضاحت کر دوں منصور علی خان ہم سب کیبنٹ کے لوگ جو ہیں وہ کسی دوسری جماعت سے بھی تلق رکھتا ہو وہ پرائیم منسٹر کو جواب دے ہیں اب آجائے جو آپ سوال کر رہے ہیں ہم نے سب سے بڑا جو میمبر تھا جماعت کا جس کی کریڈی بیلیٹی تھی جس کی ساکھ تھی نواز شریف کے بعد اس کا نام تھا شباز شریف کتنا برا وقت تھا کتنے حالات خراب تھے کہ وہ اہم بندہ بھی ڈیڑھ دو ماہ میں اس معیشت کو سنبھالا ابھی تک نہیں دے پارا مسلم لیگ کی جو ساکھ ہے اس پر پورا نہیں اتر پارا کتنا یہ بغاڑ پیدا کر چکے ہوں گے کہ آج شباز شریف اس پوزیشن میں کھڑا ہے لوگوں کے سامنے جواب دے مگر میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آنسر ایبل تو ہم ہیں لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے مگر ان لوگوں سے سوال ہم بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ دو ہزار ستارہ کا جو پھلتا پھولتا ترقی کرتا پاکستان تھا اس کو ڈی ٹریک کیوں کیا گیا اور آج جس نہج تک ہم آگئے ہیں اس پر پہنچانے والے وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈی ٹریک کیا تھا تو پھر سوال اٹھتا ہے بیہ صاحب ادھری سوال لے لیجے بیہ صاحب ایک سوال لے لیجے یہ جو آپ دوبارہ انہی پانچ افراد کا نام لینا چاہ رہے ہیں یہی ہوگا تو جا کے یہ بات آپ شہباز شریف صاحب کو کنونس کریں اس وقت اس سے زیادہ طاقت آپ کے پاس کیا ہونی ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم آپ کی پارٹی سے ہیں اس وقت حکومت آپ کی جماعت کے اندر ہے اکثریتی پارٹنر ہے آپ اس کوالیشن کے اندر اس سے زیادہ طاقت آپ کے پاس کیا ہونی ہے جائیں جا کے شہباز شریف صاحب کو کنونس کریں یہ ہے ایکشن ان پانچ کے خلاف یہ تو آپ نے ان کو منانا ہے یار میری عرص سن لیں جو پرویز مشرف کے خلاف ہم نے غداری کا مقدمہ درج کروایا تھا اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں مسلم لیگ نون پہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے اور آپ سے زیادہ منصور علی خان کوئی اور نہیں جانتا کہ سات آٹھ ماہ نو ماہ اگر کہتے ہیں لوگ کے حکومت میں ہم لوگ ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ تئیس نومبر دو ہزار بائیس کے بعد یہ ڈیڑھ دو مہینے کی حکومت ہے جس میں تھوڑی بہت ازادی پالیسی بنانے میں شواز شیف کو ملی مگر حقائق یہ ہیں کہ جتنی جماعتیں ہیں یا عمران خان عمران خان سے کچھ سوال کرے نا کہ سہولت کاری سات آٹھ ماہ کون اس کے لیے کر رہا تھا جرنب فیض کر رہا تھا جرنب باجوا کر رہا تھا یا ساکب نصار یا عصف سعید خوصہ کی باقیات کر رہی تھی اور میرے بھائی ابھی جو بات کر رہے تھے عمر زیاد صاحب انہوں نے کہا جناب فوج کے خلاف ایک رویہ ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کا اور بھائی ہمارا رویہ نہیں ہے ہمارے ایک حقیقت ہے کہ سوہ نو سال تین چار عدوار میں صرف سوہ نو سال ہمیں حکومت ملی اور ہمارے سوہ نو سال کے پیریڈ میں پاکستان کی ڈویلمنٹ پاکستان کی ترقی وہ تبانائی میں ہو وہ ہیلتھ میں ہو وہ ایڈوکیشن میں ہو وہ سفارتی تلقات میں ہو وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہو ہماری پالیسیوں کو دیکھیں اور پینسٹھ سال پاکستان کی زندگی کے دوسرے وہ بھی دیکھ لیں تمام سیاسی جماعتیں اور جو عسکری قیادت تھی جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کے عدوار کو ملا کے دیکھ لیں نواز شیب پھر نمائیہ نظر آئیں گے مگر میں ایک بات کہتا ہوں مرسول علی خان ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ صرف سن لیجے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی پچھلی دو تقریروں کے اندر یہ ایکزامپل دی ہے کہ جناب مسلمی قنون کے نو سال آپ نکال لیجئے اس کے علاوہ کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں سر آپ کو پتا ہے جب ایکچولی یہ سٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تین ادوار رہے ہیں حالیہ تاریخ کے اندر آپ ان کو بھی کھنڈرات کے اندر تصور کر رہے ہیں دیکھیں منصور علی خان میں اپنے دور کا جواب دے ہوں پیپلز پارٹی اپنے دور کا جواب دے ہے ابھی عمرزیا ایک بات اور کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جناب احسانات ہیں جنرل باجوا کے اور ایک انہوں نے ساری گفتگو میں احسان گنوایا کہ ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا اگر عمرزیا صاحب موجود ہیں تو ان کو میں سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ جیل میں کس طرح طبیعت خراب ہوئی نواز شریف کی کس وجہ سے ہوئی ہم تو بہت سی چیزوں پہ زبان نہیں کھولتے اس وجہ سے کہ پاکستان کس قرب سے گزر ہے پاکستانی کون کس قرب سے گزر ہے اگر ہم نے ایک سکت جواب دیجئے آمرزیا صاحب نہیں نہیں ایک سکنڈ منصور علی خان منصور علی خان آمرزیا صاحب کو سر اس کا جواب تو دینے گا ایک سوال ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ آمرزیا صاحب بتائیں کہ آٹی ایس دوزار اٹھارہ میں جنرل باجوا نے بٹھائی تھی یا جنرل فیض نے بٹھائی تھی یہ بھی سوال ان سے ضرور پوچھیں آمرزیا صاحب یہ بھی احسان انہوں نے کیا تھا ہم پہ سر آگے آمرزیا صاحب کو جواب پہنے دیں جی میں پہلے تو یہ قاضر مندوخیل صاحب نے کہا یہ ان کی مناسب بات تھی کہ جتنا آپ مطلب ہے کہ گند میں چھڑی گھمائیں گے تو واقعی بدبو پھیلے گی تو اس وقت زیادہ ہم باتی کہ فوج اس کرائیسس کو دور کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے آگے چل کر ماضی میں جو ہوا سو ہوا اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور شریف خاندان بھی رہا نتیجے میں دیکھیں کہ آج جو ہیں شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہیں جتنے کرپشن کے اوپن اینٹ شٹ کیسز سے ختم ہو گئے ان کے خاندان والوں سے نیب لو تبدیل ہو گیا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا اس میں بھی کبانی شریف خاندان نے دی اپنی سیاست کی قربانی دے کے ریاست کو بچایا میں جواب دے دوں اس کے بعد آپ پھر بات کیجئے گا سرکار مجھے بات کرنے تھے اچھے پھر دوسری بات کی منصور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی سزایافتہ شخص تو اس کو عراج مالجے کی سہولت ملنی چاہیے لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آزاد کر کے آپ بیرون ملک بھیج گئے اس وقت یا تو یہ نہیں کہ سزایافتہ تو ماف کر دیں آپ یا کنوکشن کو اوورٹرنٹ کرا دیں لیکن یہ گیپ نہیں ہوتا یہ کبھی پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کسی قیدی کے ساتھ یہ احسان عظیم نہیں کیا گیا تو یہ کیوں کیا گیا یہ احسان جو تو وہ مجھے ظاہر ہے مجھے نہیں پتا ہے کس مثال میں مصور علی خام میں اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں یہ تو خود بتائیں یہ نا یہ ہم میں کیا بتاؤں گا اس کے بارے میں کیوں لبزتا ہے آپ بولیں جمہوریت ہے آزادی ہے حکومت آپ کی ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ بھائی کیا ہوا تھا لیکن پتہ یہ چلا کہ جب نواز شریف صاحب بہار چلے گئے تو ان کی طبیعت اتنی ناساز نہیں تھی جتنی بتائی جاری تھی ماشاءاللہ صحت منتے چہل قدمی کرتے تھے گھومتے تھے غیر ملکی دورے کرتے تھے لیکن پاکستان آنے میں ان کی طبیعت خراب تھی یا ہے وہ ایک بلکل الگ سی بات ہے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں بطور مطلب صحافی کے اور جسنا اور عام پاکستانی دیکھتے ہیں وہاں پہ بات کچھ اور تھی تو یہ ان کا یہ دوسرا سوال ہوا اچھے تیسرا یہ جو دھاندلی کی باتیں دیکھیں پاکستان میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن اتنا ہی مطلب ہے صحاف و شفاف یا اتنا ہی متنازہ تھا جتنا دوزار تیرہ کا تھا یا آٹھ تھا بھئی ہمارا ایک ترقی پذیر ملک ہے اس میں انتخابات کچھ اسی طرح ہوتے ہیں ابھی آپ کے دور میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں سندھ کے اندر یہ کراچی کے اندر ہوا ہے اس کا میر کب کا الیکشن ہو چکا ہے میرے کے انتخاب نہیں ہو کے دے رہا